کبھی کبھار آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال آئے تو یہ جواب پہلے سے آپ دماغ میں تو یا لکھیں ایک سوال ہے اسلام دین آیا اللہ ایک ہے اقیدہ ہے اللہ ایک ہے کس سے بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آیا اب سوال یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پہنچی ان سب کو ماننا چاہیے ضروری ہے لگتا کہیں دعوت اگر آپ نے یہ سوال کیا ہم سے کہ کوئی دھوم دراز علاقہ ایسا ہے جہاں کے لوگوں تک اسلام پہنچا ہی نہیں انہیں یہ کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے پھر اگر وہ گمراہ تھے اور مر گئے تو ان کا قصور کیا ہے سوال اگر یہ ہے میاں ہم نے اس کو بتایا اور ہم نہ مانا تو الگ بات ہے کہ ان کا قصور ہے وہ مجرم ہے بتانے کے باوجود نہیں مانگا لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں اور وہ بھٹکا ہوا تھا گمراہ تھا اور گمراہ شلک میں مرتلا تھا تو مجھے بتائیں سوال اگر کوئی یہ کہنے اس کا کیا قصور ہے اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں یہ اللہ ایک ہے پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے تھا اس کا جواب یہی ہے میرے دنیا میں تمہیں کوئی بتانے آئے یا نہ آئے ہر ایک کو اللہ نے دماغ دیا رہے اور یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر دماغ کا وہ استعمال کر لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اس قائدنات کو چلانے والا پالنہار حقیقی تنہا ہے اس نے استعمال نہیں کیا اس کی سزا اس کو قیامت کے لیے ملے گی اس کی سزاوں سے ملے گی کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے میرے باپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے وہ بتا ہے کسی بچے کو آج تک باپ نے ماں نے کسی نے نہیں بتایا آگ گرم ہوتی ہے اور وہ ہاتھ ڈال دیا اور جلا اس کے بات کہنے لگ جائے مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں تھا کہ آگ گرم ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے اس کو بے خوب کے تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کیا محسوس نہیں کر سکتا اس کی گرمی سے خرید جاتے ہی اس کی تپش سے تجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گرم ہے ہاں اسی قرم کہتے ہیں جب تجھے بغیر بتائے یہ پتہ ہے کیا گرم ہوتی ہے یہ تیرے دماغ کا استعمال کیا اسی طرح تجھے یہ بھی استعمال کرنا چاہیے مجھے پیدا کرنے والا حقیقت میں ہے کو دماغ کا استعمال اسی بھی قرم کہتا ہے ہم نے تمہاری جھاموں میں تمہاری ذات میں اپنی نشانی رکھی ہے تم سمجھتے کیوں نہیں قرآن میں کئی تجھے رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنا تتفکروں تم سوچتے کیوں نہیں فکر کیوں نہیں کرتے عزیزہ نے جرامی عقاد نشانیاں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اندھہ دند اندھیری واضح میں چھوڑ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دماغ کا استعمال کرو نہیں نشانیاں بہت ساری رکھی ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سہرہ میں آپ کو چھوڑ دیا جائے کھلا میدان ہے دور دور تک نہ کوئی دھرخت ہے نہ کوئی پانی نہ کوئی مکام نہ کوئی پہاڑ میدان میں چھوڑ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں سے نکل ہوگا آپ اس وقت کیا کریں گے ہاتھ پیر مارتے ہوگے بہت کھڑے رہے گے بلکہ آپ اپنے دماغ کا پار بار استعمال کریں سوچیں گے یہ سنی تو ہو سکتا ہے ادھر جائیں یہ سنی تو ہو سکتا ہے ادھر جائیں اس وادی میں انسان غور و فکر کرتا ہے کچھ نہ کچھ نشانیاں گھونڈنے لگتا ہے اگر دور سے کونی ہرا اپن نظر آنے لگ جائے تو فوراں فیصلہ کرتا ہے تو ادھر لگتا ہے دھرخت ہیں جھائیاں ہیں وہ جو ادھر چلنا چاہیں چل پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس سہرہ میں انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے نشانیاں گھونڈتا ہے کہ مجھے اس وادی سے نکلنا ہے میرے عزیزوں میرا مولا فرمارا ہے تمہیں گھونڈنے کی ضرورت نہیں تمہارے آس پاس مولا نے اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں تو ان میں سوچتے کیوں نہیں ذکر کیوں نہیں کرتے